اسلام علیکم بیورز آپ سکو شامدید میرے چینل آسان زندگی میں مجھرکی نے آپ سب اپنے گھر میں خوش باش ہوں گے ساتھ قید کے ساتھ ہوں گے اور مصف کو انجائے کر رہے ہوں گے کیونکہ کبھی صدی پڑی ہے کبھی گھر بھی پڑی ہے کبھی عجیب سا مصف اور بس اسی طریقے سے چل رہا ہے اور اللہ تعالی ہمارے پاکستان کے حالات کو بھی بہتر کرے آج جو میں ریسپی آپ کے لئے لے کر آئی ہوں آپ نے اس کا ٹائٹر تو دیکھ لیا ہوں میں کیا بنا رہی ہیں بہت ہی اچھی سی مزیدار سی اور فائبر سے بھرپور یہ ریسپی ہے آج میں بنا رہی ہوں ویجی ٹیپل سوپ یعنی جو لوگ سبزیاں نہیں کھاتے وہ اس طریقے سے سبزیاں بھی کھا لیں گے ان کو پتا بھی نہیں چلیں گے کھائیں گے نہیں پی لیں گے بہت مزیدار یہ سوپ بنتا ہے اور اس میں چکن میٹ بیف کچھ بھی میں نے ایڈ نہیں کرتی مگر بہت مزیدار سا یہ ہمارا سوپ تیار ہوگا میں آپ کو بتاتی ہوں میں اس کے اندر کیا کیا ایڈ کروں گی یہ چار سے پانچ پیالی سوپ تیار ہو جاتا ہے اس کے اندر ایک گاجر لیے اور سب سے جو فائبرٹ چیزیں میری ہیں وہ لوگ کی اکثر لوگ کی ایڈ نہیں کرتے مگر آپ اس کے لئے لوگ کی ڈالیں گے تو بہت زودہ سر زائے کھائے گا ایک ہم نے لیا ہے شلجم تھوڑے سا ہم نے لیا ہے کون یعنی مکعی کے دانے اور یہ ہے ہمارے مٹر شبلہ میرش لیا ہے آدھی میں نے اور دو پیاز لیا ہے تھوڑا سا لسن ہے ادرکہ پی سے ایک ہم نے ہری میرش لیا ہے تھوڑی بند کو بھی ہے اور ایک ٹیماتر لیا ہے ٹیماتر بہت مہنگے ہو رہے ہیں آپ کے پاس ہوں سہولت کے ساتھ تو آپ ڈالیں برنا اسکپ کر دیں اور ایک چمچہ ہے سفیز زیرا اور یہ ایک ہے دارچینی کا ٹکڑا اور تھوڑی سی ہے کالی مرچ جو چھپ گئی تھی ہماری اور یہ دیکھیں تھوڑی سی ہے کالی مرچ اور اس میں ہم ڈالیں گے نمک کوئی بھی ہم اس میں بہت زیادہ مسائلہ ایڈ نہیں کریں گے اور یہ بہت مزیدار سا ہمارا سوپ ہو جائے گا ریڈی چلے جیے ہم اپنی سبزیوں کو کارتے ہیں اور ہم اپنا سوپ ریڈی کرتے ہیں سبزیاں دیکھیں میں نے ساری کارت لیے اب ہم اپنی سبزیوں کو چڑھاتے ہیں جس برطن میں آپ کا دل چھے آیا آپ اس میں چڑھائیں میں تقریباً 6-7 گلاس پانی ڈالوں گی تو وہ پک پک کے 4-5 گلاس رہ جائے گا کم ہو جائے گا چلے جیے اب اپنی سوپ کی تیاری کرتے ہیں چلے جیے ہمارا مٹی کا برطن آگے ہیں ہم سوپ جو اپنا مٹی کی برطن میں تیار کریں گے اچھا اگر آپ اس کے علاوہ بھی آپ کے پاس جو بھی سبزیاں موجود ہیں آپ ساری سبزیاں اس کے اندر ڈال سکتے ہیں بہت مزیدار سا ہمارا سوپ ریڈی ہو گئی ہے ہمارا سوپ ریڈی ہو گئی ہے اور یہ تقریباً میز پر ڈالوں گی سات سے سات گلاس پانی ہے چھ گلاس پانی پر ڈالیں گے یہ پکر یہ ہے ہمیں اینڈ میں چار سے پانچ پہلے کے قریب ہمیں سوپ ہمارا ریڈی ہو جائے گا اب سوپ کو میں نے دیکھے چولے پر چڑھا دیا ہے آنچ ابھی ہماری اتنی آ رہی ہے اسی آنچ پر ہمیں سوپ کو اتنا پکانا ہے کہ ہماری ساری سبزیاں گھل جائے اور اس کا جو نا پانی ایک دو ڈیڑھ دو گراس پانی اس کا نا کم ہو جائے گا تو پھر ہم میں آپ کو آگے کا اسٹی ہے بتاتی ہوں جب تک ہمارا سوپ پک رہا ہے اور میں سوپ کو ڈھک بھی دیتی ہوں ڈھکنے سے کیا ہوگا ہمارا سوپ زرہ جلدی پانی بل جائے گا اور زرہ جلدی سے ریڈی ہو جائے گا ہمارا سوپ ملتے ہیں سبزیوں کے گلنے کے بعد اب یہ دیکھیں ہمارا سوپ کو پکتے ہوئے 15 منٹ ہو گئے ہیں تقریباً سبزیاں ہماری گل گئی ہیں تھوڑچی دیر میں اور پکاؤں گی یعنی ہم کو سوپ کو اپنے اتنا پکانا ہے کہ پانی بھلے اتنا زیادہ خوش نہ ہو وہ بات نہ بھی ہم کر سکتے ہیں لیکن ہماری ساری سبزیاں جو نا اچھے طریقے سے گل جانی چاہیے اب دیکھیں سبزیاں ساری ہماری اچھے طریقے سے پک گئی ہیں اب ہم چولا بند کر کے اس کو تھنڈا ہونے دیں گے تھنڈا ہونے کے بعد میں آپ کو اس کا اگلا سٹیپ بتاؤں گی کیونکہ جب تک کہ تھنڈی نہیں ہوگی تو ہم اس کو پیس نہیں سکتے اپنی سبزیاں کو اب میں نے جو سوپ کا بنایا تھا یہ سب کچھ ہمارا ہوگیا تھنڈا اب ہم اس کو اپنے مکسی میں ڈال دیں گے اور ہم اس کو اچھے طریقے سے پیس لیں گے اب ہم اپنے سارا جو ہم نے سوپ کا مکسر بنایا تھا ہم اس کو اچھے طریقے سے چھان لیں گے اچھا آپ چاہے تو اس کو چھاننے بغیر بھی سوال کر سکتے ہیں مگر اکثر ہوتا ہے کہ یہ موں میں آتے تو مزا نہیں آتا اب جوز تو ان سب کا نکل گیا ہے سبزیوں کو سب کا ہم اس کو اچھے طریقے سے بس اب اس کو چھان لیں گے اب دیکھیں اس کو اچھے طریقے سے ہم نے چھان لیں گے سارا اس کا جو نا پل اوپر جائے گا سارا پانی نکل جائے گا اور اگر آپ کو سوپ کے ساتھ سے تھوڑا پانی کم لگے تو آپ اوپر ڈال سکتے ہیں میں نے ساتھ انگلاس پانی ڈال کے دو تین گلاس پانی جلایا تھا باقی اب ہم چھان رہے ہیں ابھی دیکھئے کیا بچ ہے ٹھیک ہے ابھی سب ایسے سریتا ہوں گے اب ہم سوپ کو دوبارہ سے اپنے چولے پر چڑھا دیں گے اب سوپ کو میں نے چولے پر چڑھا دیا یہ دیکھیں ابھی بھی کتنا گاڑا ہے اگر آپ کو گاڑا چاہیے تو آپ تھوڑ سے اس میں کون فلور ڈال سکتے ہیں مگر اس میں کون فلور کی ویسے ضرورت نہیں ہے یہ سوپ مارشلہ دیکھیں بیشی اتنا گاڑا ہے ٹھیک ہے اب کلر اس کا پنک کیوں آیا ہم نے اس میں ٹوماٹر اور گاجہ ڈالا تھا اس وزر سے اس کا کلر ذرا پنکش پنکشہ ہے اور اب ہم اس کے اندر دو تین چیزیں ایڈ کریں گے وہ میں آپ کو بتا آتی ہوں کون سی چیزیں ہیں اچھا جی یہ ہے نمک ہے نمک میں نے بلکل بھی ایڈ نہیں کیا تھا تھوڑ سے مٹا رہے ہیں تھوڑ سے ہمارے پاس مکعی کے دانے ٹھیک ہے جی مکعی کے دانے بھی میں نے گھر پہ بوائل کی ہیں جو بہت آسان طریقے سو جاتے ہیں اس کی رسے بھی میرے چینل پہ موجود ہے کہ مکعی کو کس طریقے سے موپالتے ہیں اب میں یہ سب چیزیں ڈال دیتی ہوں اپنے سوپ کے اندر اور یہ چلا گیا نمک ہمارے میں اس کو پانچ چی منٹ اور پکاؤں گی ہمارا سبو جگہ ریڈی چلے جی اب اس کو پکنے دیتے ہیں پانچ سے چھ منٹ کے لیے سوپ ہمارا ہو گیا ریڈی اب ہم کرتے ہیں اپنا چولا بند اور اپنے سوپ کو کرتے ہیں ڈش آؤٹ چلے جی اب تھوڑا سامیس کے اندر اپنا ہرہ دھنیا ڈالیں گے اور ہرہ دھنیا کو بھی ملا دیں گے ہرے دھنیا کا بھی بہت زیادہ ایک فائدہ ہوتا ہے چلے جی اور تھوڑا سا دھنیا ہم سجاور کر لیتے ہیں چلے جی اب ہمارا سوپ بلکل گھرڈی ہو گیا بہت مذہدار سا یہ سوپ بنائے آپ نے دیکھا اس میں مہینے مسالے بہت کم ڈال ہیں اگر آپ اس میں ڈالنا چاہیں تو آپ کی مرضی آپ سوڑا 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 یا چلی سوڑا سوڑا کو ڈال کے پینا چاہیں تو اب اس میں ڈال سکتے ہیں ذرا چٹ پٹا کرنے کے لیے مگر یہ مجھے ایسے ہی بلکل ہلکے مسالوں کا پسند ہے آپ نے دیکھا کتنے کم مسالے ڈالیں بہت زبردست ہمارا سوپ ریڈی ہو گیا ہے آپ یہ سوپ پییں گے فائبر سے بھرپور سوپ ہے آپ کو بہت زیادہ فائدہ پہنچائے گا اور یہ سوپ ایسا ہے گرمی سردی جب آپ کا دل سے آپ اس کو بنا کے پی سکتے ہیں اور جو آپ کے پاس گرمے سبزیاں موجود ہیں وہ ساری سبزیاں آپ اس کے اندر ڈالیں اور یہ سوپ بنا گیا ہے مجھے اقین ہے آپ کو میرا آج کی یہ سوپ کی ریسپی ضرور پسند آئی ہوگی اگر ریسپی پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں شیئر کریں اور اگر آپ میرے چینل پر نہ ہیں تو پلیز اس کو سبسکرائب کر دیں آئندہ بلیں گے پھر اسی طریقے سے کوئی اچھی سی کوئی نیو منفرد سی ریسپی لے کروں گے آپ کے لیے جب تک کے لیے اللہ حافظ